اسلام علیکم بیوورز ویلکم بیک ٹو میرے سوینل اور آج کا بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں رات کے وقت اور یہ دوپہر میں مجھے پارسل ریسیب ہوا تھا میں نے ٹک ٹک سٹینڈ اور رنگ لائٹ آرڈر کی تھی تو وہ مجھے ریسیب ہو چکا تھا دوپہر کو بٹ میں نے سوچا اس کی انبوکسنگ کریں گے رات کو جب بکار آئیں گے تو ان کی حلپ سے ہی میں نے اس کی اب انبوکسنگ کروں گی اور اب میں اندر آئی ہوں تو وہ دیکھیں اس طرح سے مائمہ کو فیڈر پلا رہے ہیں اور یہ دیکھیں خود انہوں نے میں باہر کام کر رہی ہوں تو اندر انہوں نے پس دکھائیں ہیں اور ان کے کارنامے دیکھیں کہ انہوں نے چھلکے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں بس یہ اس طرح کے کام چپ کرتے ہیں نا تو تب مجھے بہت بڑا لگتا ہے تو اور سارا دن جو ہوتا ہے ان کے فون جو ہے وہ ان کی بلکل جان نہیں چھوڑتے تو چلیں سب سے پہلے اب ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور مائمہ یہاں پہ کیل رہی ہے ویڈیو پھناتے ہوئے اس نے ہمیں بہت تنگ کیا بار بار تنگ کر رہی تھی جس کے لئے سے ہمیں نیا ویڈیو کو چھوڑ کے اس کو پکڑنا پڑ رہا تھا اور پیکجنگ کی بات کریں تو پیکجنگ کچھ خاص تو اچھی نہیں تھی بٹ میں نے جب اندر سے کولا تو میں سرپرائز تھی اتنا اچھا مٹیریل تھا بہت ہی اچھا ٹک ٹک سٹینڈ میں ریسیو ہوا تھا اور ابھی میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ موبائل کس طرح سے اٹیچ ہوگا اس کے ساتھ اور اندر سے اب یہ اسیسریز اس کے نکلی ہیں رن پس ٹائم دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ کس طرح سے یوز ہوں گی تو ابھی ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے اور پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ویڈیو کو ایک دفعہ سٹاپ کیا اور پھر ہم لوگوں نے ساری چیزیں جو تھی ایک دفعہ سے اسیمبل کی اس کے بعد ہم لوگوں نے ان سب کو نکالا اور اس کے بعد اب میں آپ لوگ کے سامنے شو کرتی ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو اسیمبل کیا تھا اور کس طرح سے آپ بھی اگر مگوانا چاہیں تو آپ بھی یہ مگوا سکتے ہیں بہت ہیلپ فل ہے اور اس کی کوالٹی جو ہے میں اس سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں ٹین آن ٹین اس کی کوالٹی ہے اس طرح سے سب سے پہلے اس کے یہاں پہ ایک لیمپ ہے اس طرح سے کافی سارے اس کے سکریوز لگے ہوئے ہیں اور سب کا فنکشن جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے اس طرح سے یہاں پہ جو دو سکریوز ہیں اس کے ساتھ سٹینڈ کی جو ہائٹ ہے وہ انکریز ہوتی ہے کافی اچھی ہائٹ کا یہ سٹینڈ ہے اور اس سے پہلے ایک بار میں نے لوگل مارکٹ سے ایک سٹینڈ پر چی اس کیا تھا وہ آل موسٹ سیون فیفٹی کا تھا اور اس کی کوالٹی جو تھی وہ بہت خراب تھی مطلب کہ اس کی جو سب سے نیچے والی جو لیکس تھی وہ تو اتنی تھن تھی کہ وہ سٹینڈ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پرائز کی بات کرتی ہیں تو ڈیلیوری ملا کر یہ مجھے ملا ہے 1175 روپیس کا اور اب اس طرح سے اس کی میں نے لنگ لائٹ لگا لی ہے پہلے جب میں سوچ ری تھی میں نے اپنی اسیسٹر کو بتایا کہ میں نے رنگ لائٹ اور سٹینڈ آرڈر کیا ہے اور اتنے میں آرڈر کیا ہے تو کہتی وہ بلکل خراب آئے گا اتنا سستے میں تو آئی نہیں سکتا بٹ تھانک آرڈ یہ بہت اچھی کوالٹی میں ہمیں ریسیب ہوا ہے اس طرح سے اس ٹول کو جب ہم لگائیں گے تو اس ٹول کے اندر ہم اپنا فون جو ہے وہ ایزیلی فکس کر سکتے ہیں بلکہ مجھے یہ بھی تھا ابھی تک میں بلکل سیٹسوائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ پتہ نہیں فون لگانے کے بعد یہ اس کا وزن جو ہے وہ جہل لے گا یا نہیں تو جب میں نے اس کو لگایا تھا یہ بلکل سٹیڈی ہے بلکل اس نے اس کا لڈ جو ہے وہ بیئر کر لیا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو موف کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک وائر ہے اور ساتھ اس طرح سے بٹن سے کچھ میں نے سوچ لگا دیا ہے اور میں آپ کو یہ ایلیڈی لائٹ جو ہے رنگ لائٹ وہ آن کر کے دکھاتی ہوں اس میں آپ کے پاس 3 شیڈز ہیں ایک وائٹ بلو کلر کا شیڈ ہے ایک لائٹ گولڈن کلر کا اور ایک ڈاک گولڈن کلر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو زیادہ کلیر نہیں ہو رہا ہوگا بڑ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے رنگ لائٹ بہت اچھی نکلی اور اب آتے ہیں اپنے کچھن کی طرف کچھن جو ہے وہ آلموسٹ میں نے دن کر چکی تھی بس اب ہمارا رہ گیا ہے کاؤنٹر ٹوپ کلین کرنے کے لیے اور ہمارا سٹوڈ رہ گیا ہے تو سب سے پہلے میں اس پر سے جو ایکسٹرہ مٹیریل ہے وہ نکال لوں گے اور اس کے بعد میں نے اس پر تھوڑا سوڈا جو ہے کھانے والا سوڈا جو ہوتا ہے بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر نہیں سوری یہ بیکنگ سوڈا ہوتا ہے تو آپ لوگ نے اس پر سپرنکل کر دینا ہے اس کے بعد اس پر تھوڑا سوڈا لگا کے اس کو تھوڑا دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اور باقی کام کر لیں گے برطن میں آلموسٹ واش کر چکی تھی بٹ یہ اب مائما کا فیڈر رہ گیا ہے تو اس کو کلین کر لیں گے اس کو کلین کرنے کے لیے میں نے سیپرٹ سے بریشز رکھے ہوئے ہیں جس سے اس کا نپل اور بوٹر بہت اچھی سے کلین ہو جاتی ہے اور باقی ایک جو دو جو برطن رہ گئے ہیں ان کو بھی اب ہم لوگ اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور اب ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنا کاؤنٹر ٹاپ جو ہے اسے بھی کلین کر لیں گے اور سب سے پہلے میں نے یہ اپنا سٹوپ جو ہے اسے اچھی طرح سے کلین کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی طرح سے یہ ساف ہو چکا ہے اب برطنوں والا سپنشی میں نے لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں سارا کاؤنٹر ٹاپ جو ہے اسے کلین کر لوں گی ایک دراج سے وائپ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس پہ ایک خوش کپڑا جو ہے وہ لگا لوں گی میری عادت ہے کہ میں رات کو ہی سارا کام کر کے پھر سوتی ہوں اچھی طرح سے کلین ہونا چاہیے آپ کا روم جو ہے وہ بھی سمیٹا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ لوگ اٹھے ہیں تو آپ لوگ کو ایک فریش مانڈنگ دیکھنے کو ملے برطنوں والی باسکٹ پہ اس طرح سے میں ہمیشہ رات کو ایک کپڑا ڈال دیتی ہوں اور یہ ہمارا کچن جو ہے وہ کلین ہو چکا ہے اور اب آگتی ہے باری روم کی امائمہ جو ہے وہ اس وقت کھل رہی ہے اور یہ آلموس میں ساری چیزیں اٹھا چکی ہوں اور اب باری آتی ہے اس طرح سے میں نے ایک ہنگر لٹکایا ہوتا ہے روم میں اور اس طرح سے میں نے یہ خود ہی دیا وائی کیا تھا تو اس پر میں امائمہ کے سارے کپڑے ہو جاتے ہیں اس طرح سے ان کو ہنگر دیتی ہوں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں پورے روم میں بکھرے نہیں ہوتے امائمہ کے تو روز ہی سارے کپڑے ہو جاتے ہیں واش کرنے کے لئے اور اب ان ساتھ کو جگہ پر رکھ دیتی ہوں یہ امائمہ کے لئے میں نے درور پورا سٹ کیا ہوا ہے اس میں امائمہ کے بوٹی، سوک، سیڈ برنس وغیرہ ساری چیزیں میں رکھ دیتی ہوں اور اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جگہ پر رکھ دیں گے یہ روم کے سائٹ پر میں نے ایک باسکٹ رکھی ہوئی ہے جس میں امائمہ کے ڈیلی ویر کے جو کپٹے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کا لائپ ٹوپ بھی تک یہ ہی پڑا ہوا ہے اور اس کو مجھے ہی اٹھانا پڑے گا آج تو یہ کچھ زیادہ ہی فون پر بیزی ہیں گھرہ آ کر بھی کافی دیر پہلے لائپ ٹوپ پر لگے رہے ہیں اور اس کے بعد فون پر بہت بیزی رہے ہیں مجھے ان سے صرف یہ ہی شکایت ہوتی ہے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے آپ فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں گھرہ آ کر فون مت یوز کیا کریں وائمہ بھی بڑی ہو کر نہیں تو آپ کی طرح ہی فون یوز کیا کرے گی ہماری شادی کو ماشاءاللہ سے ایک سال ہو چکا ہے اور علم دریلائن میں کوئی برائے نہیں ہے سوائے ان کے فون کے فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں وائمہ کو اس پر میں پلانکٹ دیتی ہوں اور یہ اس طرح سے کھلتے کھلتے سے اتار دیتی ہے اور اب ہمارا روم بھی کلین ہے اور تھک بھی چکے ہیں سو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولوک پسند آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ گوڈ نائٹ